مزار ایسا بھی ہے جو جنات اور کالے جادو کے اثرات کے خاتمے اور روحانی علاج کے لیے مشہور ہے تین ہٹی میں جہاں پھول والوں کی دکانیں نظر آئیں وہی رک جائیں سامنے ہی حضرت سید نور علی شاہ شہید کا مزار ہے حضرت نور علی شاہ شہید ابن سید عبداللہ شاہ محمد بن قاسم کے ساتھ دمشق سے سندھ آئے تھے آپ نے راجہ دائر سے جنگ کی اور دیبل میں پانچ محرم الحرام کو شہید ہو گئے الحمدللہ یہ درگہ محمد بن قاسم کے زمانے سے یہاں پر ہے اور ماشاءاللہ بہت دور دور تھے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور خاص بات درگہ کی یہ ہے کہ یہاں پر جو نہ علاج ہوتا ہے اثراتوں کا جنناتوں کا جادو کا اور بھی دیگر بیماریاں جو لا علاج ہو جاتی ہیں ڈاکٹروں سے تو جو ڈاکٹروں کے بس کی بیماری نہیں ہوتی ان کا بھی یہاں پر علاج ہو میں خود یہاں پر علاج کروا چکا ہوں میرے ساتھ بھی معاملات تھے یہاں پر تقریباً زیادہ تر لوگ اسی معاملات کے آتے ہیں یعنی کہ کسی پر اثرات ہو جاتے ہیں جننات آجاتے ہیں یا کسی پر جادو کے معاملے ہوتے ہیں یا پریشانیاں ہو جاتی ہیں بندش ہو جاتی ہیں تو اس طرح کے معاملے یہاں سے حل ہوتے ہیں جن کے عقیدے ہوتے ہیں ان کے کام ہوتے ہیں یہ ساری بات عقیدے کی ہوتی ہے اور محبت کی بات ہوتی ہے جن لوگوں کو ولیوں سے لگا ہوئے اور الحمدللہ یہ دنیا بھی ولیوں کے صدقے سے قائم ہے مزار پر ہر وقت حجوم رہتا ہے اور درگہ دن رات تازہ پھولوں سے مہکتی رہتی ہے خواتین مزار کی مخصوص چار دیواری تک محدود رہتی ہے اور زمیرات کو یہاں عقیدت مندوں کی تعداد ایک آزار سے بڑھ جاتی ہے عقیدت مند بتاتے ہیں یہاں نظرِ بد، جادو، ٹونا اور دیگر روحانی اور ذہنی امراض میں مبتلہ افراد آ کر شفایاب ہوتے ہیں یہاں پر ایک لڑکی آتی تھی وہ بلکل ایسی ہو گئی تھی یہ اس میں صرف سانسے تھی ہمارے سامنے یہاں پڑھی رہی تھی ہم لوگ خود دیکھتے تھے ہم لوگ بولتے تھے بیکار میں یہ لوگ لے کر آ رہے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں وہ تقریباً پانچ سالوں سے اس طرح اپنے گھر میں پڑھی ہوئی تھی دو تین مہینے یہاں پڑھی رہی اچانت سے اٹھ کے کھڑی ہوئی کھانا مانگا اپنے پاؤں پہ چل کے آتی پاؤں پہ چل کے آتی اس کا آنے کا بھی ٹائم ہو گئی یہ اللہ کی مخلوق ہے جنات جنات بھی لازمی تھی بات ہے وہ بھی انسانوں کی طرح جس طرح ہم لوگ جی رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور سلامیاں دے رہے ہیں حاضرییاں دے رہے ہیں تو اس طرح ولیوں سے ان کو بھی محبت ہے اور وہ بھی ولیوں کے غلام ہیں جو بات تو وہ ولیوں کی غلامی میں ہوتے ہیں تو وہ حاضری بھی دینے آئیں گے اور سلامی بھی کرنے آئیں گے درگا کے اندر لوگ اکثر سر دھنتے نظر آتے ہیں اور چیکوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں ایسے لوگ چند روز میں ہی شفایاب ہو جاتے ہیں درگا پر شفا پانے والے اگربتیاں لاتے ہیں اور چراغ جلاتے ہیں انہی چراغوں کا تیل لوگ سر پر لگاتے ہیں اور اس سے شفا ملتی ہے حضرت سید نور علی شاہ کی درگا صبح نو بجے سے رات نو بجتہ کھولی رہتی ہے اور آپ کا ارز تین چار اور پانچ مہرم الہرام کو منایا جاتا ہے